نمسکار دوستانوں سے دوستا آج ہی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں برمودہ ٹائنگل کے رہنسے کے بارے میں اٹلانٹک ساگر میں پانچ لاکھ سکوائر کلومیٹر کا ایک حصہ برمودہ ٹائنگل کہلاتا ہے اسے برمودہ ٹائنگل اس لئے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا آقار ایک ٹائنگل کی طرح ہے برمودہ ٹائنگل کے بارے میں ایک خاص بات یہاں بھی ہے کہ یہ ہے ترکون نشچی صورت سے ہی ایک جگہ اس طرح نہیں ہے اس کا پرواہب ترکون خیتر کے باہر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے بیتے سیکڑوں سالوں میں یہاں ہجار لوگوں کی جان گئی ہے یہ کاکڑے میں یہاں سامنے آیا ہے کہ یہاں ہر سال آستن چار ہوای جہاج اور بیس سمجھری جہاج رہسے ہمیں طریقے سے گائب ہوتے ہیں 1945 میں امریکہ کے پانچ تورپیڈو گم برسک بیمانوں کے دستے نے چودہ لوگوں کے ساتھ فورٹ لوڈرڈل کے اس ترکونی خیتر کے اوپر سے اڑان بھری تھی یاترہ کے لگبک نبی منٹ واد ریڈیو آپریٹر کو سینل ملنے کی کمپاس کام نہیں کر رہا ہے اس کے تورن تباہ سمپرک ٹوٹ گیا اور ان بیمانوں میں موجود لوگ کبھی واپس نہیں لوٹ پائے ان بیمانوں کے وچاپ کارڈیاں میں کیے گئے تین بیمانوں کا کوئی بھی نامنسان نہیں ملا سوت کرتا ہوگا کہ ماننا ہے کہ یہاں سمجھر کے ایک بھاگ میں سکتی سالی چمبکی ہے شیتر ہونی کی قرآن جہاں جو میں لگے اوپکرن کام کرنا بند کر دیتے ہیں جس قرآن جہاں جاستہ بھٹک جاتے ہیں اور دلگٹنا کا سکار ہو جاتے ہیں برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا دینے والے کرسٹوپر کولمبس ہی تھے کولمبس ہی بہت پہلے سخص تھے جن کا سامنا برموڈا ٹرائنگل سے ہوا تھا انہوں نے اپنے لیکھوں میں اس ٹریکوڑ میں ہونے والی گتی ویڈیو کا جکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ برموڈا ٹریکوڑ کے پاس پہنچے ان کے کمپاس نے کام کرنا بند کر دیا اس کے بعد کرسٹوپر کولمبس کو آسمان میں ایک رہسیہ میں یاک کا گولہ دکھائی دیا جو سیدھا جا کر سمدر میں گر گیا اٹلانٹک مہا ساکر کے اس بھاگ میں جہاجوں اور ویو یانوں کے غیب ہونے کی جو غٹنائیں اب تک ہوئی ہیں ان میں پایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی جہاج یا ویو یان یہاں پہوستا ہے اس کے راڈار ریڈیو وائرلیز اور کمپاس جیسے ینتر یا تو ٹھیک سے کام نہیں کرتے یا پھر دیرے دیرے کام کرنا ہی بند کر دیتے ہیں جس سے ان جہاجوں اور ویو سینے کا سیس ویسو سے سمبرک ٹوٹ جاتا ہے ان کے اپنے جشہ سوچے کی انتر بھی خراب ہو جاتے ہیں اس پرکار سے اپنا مارک بھٹک کر یا تو وہے کسی درغٹنہ کا سکار ہو جاتے ہیں یا پھر اس رہیسے میں چھیتر میں کہیں گم ہو کر اس کے رہیسے کو اور بھی اعتق گہرہ کر دیتے ہیں کچھ ویگیانیگوں کا ماننا ہے کہ اس چھیتر میں بہتی کے کچھ نہیںیں بدل جاتے ہیں جس کا نیسی درغٹنائیں ہوتی ہیں برموڑا ٹرینگل اب تک کئی جہاجوں اور ویمانوں کو اپنی آگوس میں لے چکا ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل پایا سب سے پہلے اٹھارہ سو بہت تر میں جہاج دو میری برموڑا ٹریکون میں لاپتہ ہوا جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل پایا لیکن برموڑا ٹرینگل کا رہیسے دنیا کے سامنے پہلی بار تب آیا جب سولہ ستمبر انیس سو پچاس کو پہلی بار اس بارے میں اخوار میں لے چھپا تھا دو سال بعد فیٹ پتری کا نے سی میسٹری اینڈ آور بیکڈور سیرسک سے جورج ایک سینڈ کا ایک سنگسپٹ لیک بھی پرکاشت کیا تھا جانکاروں کی مانے تو برموڑا ٹرینگل رہستی ہے نہیں بلکہ ٹائم جون کا ایک چھوڑ ہے درتی پر ایک بلیک ہول کی طرح ہی برموڑا ٹرینگل دوسری دنیا میں جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آسان سی بھاسا میں کہے تو برموڑا ٹرینگل ایک خاص طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں اگر کچھ ایسا ہو جائے جس سے آپ مہا بھارت کے دور میں چلے جائیں کورو پانڈوو کی لڑائی چل رہی ہو اور آپ وہاں پر موجود ہوں یا پھر کچھ اس طرح جیسا فلم لب سٹوری دوہیار پچاس میں ہوا پھر انکہ چوبڑا کی موت کے بعد ہیرو ٹائم مسین کا سہارا لے کر دوہیار پچاس میں پہنچ جاتا ہے یعنی پلک جھپکتے ہی کئی سالوں کا سفر تیہ کر لیا جاتا ہے کل ملا کر برمودہ ٹائنگل کو ٹائم جون میں جانے کا جریہ بھی مانا جاتا ہے یعنی ایک حیثیہ میں ٹائم مسین کی طرح کام کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جون کا استعمال انسان نہیں بلکہ دوسری دنیا کے لوگ کرتے ہیں یعنی برمودہ ٹائنگل دھرتی سے ہزاروں کلومیٹر دور بسے ہوئے ایلینز کے لیے ایک پورٹل ہو سکتا ہے اس تھیوری کو اور سمجھے کے لیے ویگیانک طرح جاننے بہت جروری ہیں جو سالوں کی جانچ پرتال کے بعد سامنے آئے ہیں ایک سال میں پچیس بار ایسا ہوتا ہے جب برمودہ ٹائنگل کا آکار سکوڑ کر صرف ڈھائی ورگ میل ہو جاتا ہے یعنی پندرہ ہجار ورگ میل سے گھٹ کر ڈھائی میل اور صرف ڈھائیس منٹ تک کے لیے خاص طرح کے حالات بننے رہتے ہیں اس وقت جو بھی بیمان یہ جہاج برمودہ ٹائنگل کے پاس سے گزرتا ہے بھینکر سکتی سالی الیکٹرومیگنیٹک ترنگے اسے اپنی اور کھیچ لیتی ہیں اس دوران برمودہ ٹائنگل ٹائم جون کے پہلے موہانے کی طرح کام کرتا ہے دوسرا موہانہ دھرتی سے لاکھوں کلومیٹر دور ہوتا ہے یعنی کہ ایک بار جو چیز برمودہ ٹائنگل میں گئی وہ دوسری دنیا میں فیک دی جاتی ہے اس دھانت کو ایلین بھی دھرتی پر آنے کے لیے اپناتے ہیں دور انترکس میں ٹائم جون کے ایک موہانے سے ایلین بھی تر داخل ہوتے ہیں پلک جھپکتے ہی ٹائم جون کا آکارہ بڑھتا ہے اور وہ دوسرے چھوڑ پر پہنچ جاتے ہیں یہی دوسرا چھوڑ ہے برمودہ ٹائنگل تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کری برمودہ ٹائنگل کے رہی سیر کے بعد میں اگر آپ کو ویڈیو پتند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں سیر کریں کمنٹ کریں اور جیدی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں